بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فو یوٹیپ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان نے بوسٹر ڈوز کا قانون تبدیل کر دیا ہے اور اس قانون کا فائدہ تمام پاکستانیوں کو ہونے والا ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں یا پھر ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہی ہیں ان کو بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے قانون کیا بنایا گیا ہے اور اس کا فائدہ کن لوگوں کا ہوگا انشاءاللہ پوری ڈیٹیل ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن یہاں پر آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل سعودین فو پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان سی او سی کی جانب سے سات گھنٹے پہلے ایک ٹوئٹ کی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بوسٹر ڈوز لگوانا چاہتے ہیں پاکستان میں اور آپ کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں اور اس میں ایک اور جو شرط آئید کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ویکسین کی دونوں ڈوزز پہلے سے لگوائی ہوئیں تو دوسری ڈوز کے بعد چھے مہینے تک کا ٹائم گزر جانا چاہیے مثلا آپ نے چھے مہینہ پہلے دوسری ڈوز لگوا لی تھی اور ابھی چھے مہینہ ہو چکے ہیں تو آپ بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں پاکستان میں موجود تمام ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہی ہیں یا ان فیوچر وہ پلان کر رہی ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک زبردست چانس ہے کہ آپ بوسٹر ڈوز لگوا لی جئے گا کیونکہ آنے والے وقت میں تمام ممالک میں اس طرح کی پابندیاں باڑھ رہی ہیں جس طرح سعودی عربیہ نے بھی ایک نیا قانون لاغو کر رکھا ہے کہ فسٹ فروری دو ہزار بائیس سے تمام لوگوں کے لیے بوسٹر ڈوز ضروری ہو جائے گی تو اگر آپ اس وقت موجود ہیں پاکستان میں اور آپ سفر کرنا چاہ رہی ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پاس ٹوٹل پندرہ سولہ دن بچتے ہیں آپ بوسٹر ڈوز لگوا لیں بوسٹر ڈوز لگوانے کے بعد آپ منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پہ اپنی ویکسین کو اپ ڈیٹ کر دیں گے تو جب ویکسین اپ ڈیٹ ہو جائے گی تو آپ کی تینوں ڈوزز منسٹری آف ہیلتھ سعودی ریبیا کے سسٹم میں اپ ڈیٹ ہو جائیں گی اور پھر آپ کو سعودی ریبیا میں پہنچ کے بوسٹر ڈوز لگوانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ